ہیلو فرینز یہاں ماتا دی کیسے ہیں آپ سبھی آشا کرتی ہوں آپ سبھی اپنی لائف میں سوسط ہوں گے مست ہوں گے اور اچھا کر رہے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے جو بھی میرے سبسکرائبر ہوں ماتا رانی ان کی خوشیاں دگنی کرتے ان سے ساری نیگٹیوٹی دور کرتے جو لوگوں نے مجھے سوپر تھانکس دیا ہے ان کے ماتا رانی منی ملٹیپلائی کریں ان کو جیون میں انتی ملے اور جن لوگوں نے میرا ممبرشپ جوئن کیا ہے ماتا رانی ان کے جیون میں سفلتہ ہی سفلتہ بھر دیں فرینز آپ مجھ سے سوپر سوری آپ مجھ سے پرسنل لیڈنگز لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کینڈل ویکس ریڈنگ بھی لے سکتے ہیں واتس اپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا آپ کو ساری ڈیٹیل واتس اپ پہ مل جائے گی جن لوگوں نے مجھے اتنے پیارے پیارے کومنٹس کیے ہیں میری ویڈیو شیئر کیے ہیں ماتا رانی ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دیں ان کے جیون میں صرف پوزیٹیوٹی آئے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیا کریے شیئر کومنٹ ضرور کیا کریے اس سے ہماری ایک بانڈنگ بڑھتی ہے تو آج کا ڈاؤنڈوڈ جو ہمیں آ رہا ہے وہ میں اپنے سبسکرائبرز کے لئے بولتی ہوں کہ ان کو جلدی ریزونیٹ کرتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا آج کا ڈاؤنڈوڈ مجھے آ رہا ہے آپ نے تم نیل میں ویسے دیکھی لیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی میرے سبسکرائبرز کے پیٹ پیچھے بات کر رہے ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں وہ کون شخص ہے جو بات کر رہا ہے اور کیا کیا باتیں آپ کے بارے میں اس سمیں ہو رہی ہے ہم دوسرے ٹیک سے بھی تھوڑے سے کارڈز لے لیتے ہیں جائمہ کالی مجھے ضرورت لگ رہی ہے جائمہ کالی پراسا لیت ہو رہا ہے آپ کوپریٹ کر لیجئے جائمہ کالی اس والے میں باٹم آف دا ڈیک ہیٹ آف سوڈز ہے تو چلیے جو کارڈز ہم کو آئے ہیں پہلے یہ دو کارڈز آئے تھے دیکھئے جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایک میل بھی ہو سکتا ہے فی میل بھی ہو سکتی ہے کیوں باتیں کر رہے ہیں یہ پہلے جان لیتے ہیں یہ آپ سے بہت زیادہ جیلیسی رکھتے ہیں میل فی میل کوئی بھی ہو سکتے ہیں میل فی میل دونوں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے سگے والے بھی ہو سکتے ہیں فرینڈ ہو سکتے ہیں ان کے سائنس ہیں کہ یہ بہت زیادہ عمر کے نہیں ہیں اب چالیس پیتالیس تیس سے پیتالیس کے بیچ کے ہوں گے یہ میل فی میل پیتالیس اٹھالیس اور یہ آپ سے بہت زیادہ جیلیسی رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے کونٹیکٹ میں بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے کونٹیکٹ میں نہیں بھی ہو سکتے ہیں جنرل ٹائملیس ریڈنگ ہے کلیکٹیو ریڈنگ ہے تو یہ جو ہے آپ سے بہت زیادہ جیلیسی رکھتے ہیں جن لوگوں کے کونٹیکٹ میں ہیں ان کے پاس یہ جاتے ہیں ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں ان سے بہت اچھا دکھاتے ہیں ان کی باتیں پتہ کرتے ہیں فون پہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے گھر ملنے آتے ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں باتیں وہی کرے گا جو آپ کے بارے میں جانے گا اسی سے باتیں بہار آتی جو نہیں جانتا وہ زیادہ آپ کے بارے میں صرف دیکھ کے بات کر سکتا ہے لیکن جو اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کا کوئی نون پرسن ہے آپ کے بارے میں ریومرز فیلا رہا ہے آپ کو ڈی فیم کرنے کی اس کی مین انٹینشن ہے کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ اندر ہی اندر جیلس رکھتا ہے میل فی میل کوئی بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کی جو مین انٹینشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جن سے بھی جن کو بھی یہ ٹارگٹ کر لیں جو بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ یہ خود ان سے انفیوریور ہے ان سے کم ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ان کی بدنامی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی ابنڈنس سے ان کے پاس جو کچھ بھی چیزیں بھلے ان کے پاس زیادہ ہوں تب بھی کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا یا ہمیشہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جلتے ہی رہتے ہیں اور جس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا بہت ساری سسٹر ان لوز ایس ہی ہوتی ہیں جو اپنی بھابیوں سے جلتی ہیں ان کے ابنڈنس سے ان کی خوشیوں سے میں اگزامپل دے رہی ہوں شاید آپ سے ریزونیٹ کر جائے اپنی بھابیوں کی ہنسی سے اپنے برادر سے ان کے ریلیشنشپ سے ہمیشہ آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کے آپ کی خلاف کان بھرنا لیکن آپ کے موہ پر یہ دکھانا کہ آپ کی بہت زیادہ سگے ہیں اور سگا یہ اس لیے دکھاتی ہیں تاکہ آپ کی انفرمیشن گیدر کر لیں اور پھر اس انفرمیشن کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کے چگلیاں کرنا دوسرے کے کان بھرنا آپ کے گھر آکے آپ کے رہن سہن کو دیکھنا آپ کی چیزوں کو دیکھنا آپ کے موہ پر یہ آپ نے بہت اچھا خریدا یہ آپ نے بہت اچھا کیا یہ آپ نے بھئیہ کیا کر رہے ہیں آپ نے بتا دیا یہ آپ کی لائف میں اس سمجھ چل کے آ رہا ہے کیا پروگریس ہے آپ نے اپنی حساب سے اپنی پیورٹی کے حساب سے ان کو اپنی چیزیں بتائیں پھر ہی ایسے لوگ ایسے لوگ یہ منٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ان کے پاس صرف یہ کام ہوتا ہے دوسرے کی لائف میں انٹرفیرنس کرنا اور پھر اس کو ڈی فیم کرنا ان کو اپنی طرف سے تور مروڑ کر کے چگلیاں کر کر کے دوسرے کو جو بھی لوگ آپ سے جڑے ہیں ان کے من میں آپ کے پرتی زہر بھرنا آپ کے پرتی نفرت بھرنا اپنے کو اچھا دکھانا اپنے کو سگا دکھانا اپنے کو بہتی پاک ساپ دکھانا جیسے یہ خود ہیں ویسی کہانیاں آپ کے بارے میں گڑ کر آپ کے لئے گڑھا کھوڑنا ان کا مین انٹینشن یہ رہتا ہے اس میں یہ ضروری نہیں کوئی فیمیل ہو کوئی میل بھی ایسا کر سکتا ہے جو آپ کے گھر میں آتا ہو آپ سے کونٹیکٹ میں ہو نو کونٹیکٹ اگر یہ آپ سے نو کونٹیکٹ میں ہے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سپائنگ کرتے ہی کرتے ہیں آپ کے پڑوسیوں سے پوچھیں گے آپ کے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کچھ نہیں تو واتس اپ سٹیٹس آپ کا دیکھ سکتے ہیں آپ کو شوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریلز بناتے ہو ریلز میں یہ آپ کا ڈریسنگ سینس دیکھتے ہو کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ کی خوجہ بھی نہیں ان کا مین ایم رہتا ہی ہے اور ٹارگٹ آپ رہتے ہیں تم ٹارگٹیڈ آپ کو کرے رہتے ہیں ان کی لائف میں کوئی امنی ہوتا جب اجزتی آپ کو ٹارگٹ کرنا آپ کو ڈی فیم کرنا آپ کی برائیاں کرنا چگلیاں کرنا اور اپنے کو اچھا دکھانا اپنا خود اچھا کرم نہیں کرنا دوسرے کو ڈی فیم کر کے اپنے کو سگا دکھانا اپنے کو اچھا دکھانا دنیا میں اور ایسے لوگوں کی بہت زیادہ میسٹیریس ہوتے ہیں نولیج گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں انفرمیشن گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں بی اور جے کی بہت زیادہ مجھے انرجی آ رہی ہے بہت زیادہ سیکرٹلی ورک کرتے ہیں ان کو موہ پر آپ دیکھ کر پہچان نہیں سکتے بہت مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو پہچاننا کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں جو موہ پر لڑ لیتے ہیں وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنا بن کے گھات کرتے ہیں وہی آپ کا ڈی فیم کر رہے ہیں وہی آپ کی برائیاں کر رہے ہیں وہی آپ کا اپنا بن کے آپ کے بارے میں ریومرز فیلا رہے ہیں یہ آپ کو اس انرجی میں ایٹ آف سوٹس کے انرجی میں دیکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ ایسولیٹڈ ہو جاؤ آپ دنیا میں اکیلے پر جاؤ آپ کو فیر آئے آپ اگدم ٹیرن میں رہو انزائیٹی میں رہو کیونکہ جب دنیا میں آپ ڈیپ ہیں آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا خراب کیا آپ ان کے لئے بھی آپ نے اچھا ہی کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ برا کیا آپ نے اپنی طرف سے ان کے لئے ہمیشہ اچھا کیا لیکن ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کی اچھائیوں میں بھی صرف برائیاں ہی کھوجنے کی ان کی عادت ہی ہوتی ہے خود بھی برائی کھوجیں گے اور دوسرے کو بھی آپ کیسے برائی کرائیں گے اور جب آپ کو یہ سب چیزیں پتا چلتی ہے کیونکہ آپ اننون ہو کیا یہ شخص میرے لئے یہ تو میرا سگائی میری برائیاں کیسے سب جگہ ہو رہی ہیں سب لوگ میری ڈی فیمنگ کے میں تو سب کے لئے اچھا کرنے کی کوشش تو ایک انسان کے اندر انزائیٹی آئے گا اکیلے پن کا احساس آئے گا آپ نے اپنے پورے ایفورٹس لگا لئے سب کو خوش کرنے کے لئے لیکن تب بھی تب بھی آپ کو برائیاں ہی مل رہی ہیں اور وہ اس کا قارن اس ان دو شخص پہ جو آپ سے جڑے ہیں میل فی میل کوئی بھی ہو سکتا ہے جو یہ آپ کی ڈی فیمنگ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں برائیاں کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ چھپا کے رکھتے ہو آپ مسٹیریوس ہو آپ بہت برے ہو آپ نے ان کے لئے ایسا کہا آپ نے ان کے لئے آپ اچھا بھی کہو گے تو اس کو تور مڑوڑ کے پیش کرنا آپ کی چھوی خراب کرنے کے لئے یہ ایسا کرتے ہیں آپ کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں اور منی منی یہ جانتے ہیں کہ آپ بہت پیور ہو بہت اچھے ہو آپ کے اچھائیوں سے جل کے یہ آپ کے بارے میں کوئی آپ کے اچھائی بھی کر دے گا نہ تو یہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ایسے بولا تھا نہیں نہیں وہ تو آپ کے بارے میں ایسے بولا تھا اس کے گھر میں گئی تھی بچنگ کرنا آپ کے بارے میں صرف بچنگ کرتے ہیں یہ یہ آپ کے جان پچان کے لوگ ہیں ان کا نام ڈی سے ہو سکتا ہے اے سے ہو سکتا ہے بی سے ہو سکتا ہے جے سے ہو سکتا ہے کے سے ہو سکتا ہے ایل سے ہو سکتا ہے فیمیل انرجیز زیادہ ہیں میل بھی ہو سکتی ہیں میل فیمیل ہزبن وائب بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے بارے میں جا کے باتیں کرتے ہیں کہ آپ جو آپ نے جو انتی حاصل کی ہے وہ غلط طریقوں سے انتی حاصل کی آپ میں سے کئی لوگوں نے آپ بہت چلاک ہو آپ black magics کرتے ہو آپ spells کرتے ہو آپ سے لوگ دور رہے ہیں آپ کے بارے میں ایک غلط image بنانے کی کوشش لوگوں سے کرتے ہیں ہر سمیں آپ کو spying کرنا آپ کو ہمیشہ آپ کے اوپر نظرے لگنا seven number کی energy بہت زیادہ آ رہی ہے اور ہمیشہ دیکھیں third eye chakra اپنا کھول کے رکھتے ہیں آپ کے پرتی ان کو آپ سے ایک بنا مطلب میں targeted problem رہتی ہے کوئی اس کا reason نہیں ہوتا صرف jealousy ہوتا ہے آپ کو نیچہ دکھانا ان کی problem ہوتی ہے actually میں بھگوان کی طرف سے ہوتا ہے جو positive ہوتا ہے جو negative ہوتا ہے وہ ان کی کبھی مل نہیں سکتی جب ان کی نہیں مل سکتی تو opposite attracts ہوتا ہے لیکن یہاں پہ opposite attracts نہیں ہوتا اس case میں opposite God کے case میں آپ کی purity آپ کی positivity ان کو آپ سے دور رکھتی ہے آپ کو آپ سے ان کی بن نہیں پاتی آپ ان کے لئے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن کئی نہ کئی آپ کو بھی ایک دوری محسوس ہوتی ہے اندر سے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھئے گا تو جو یہ چگلیاں آپ کے بارے میں کرتے ہیں آپ کو کئی نہ کئی کئی سے پتہ بھی چل جاتا ہے آپ کو شک بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ یہی چگلی کر رہا ہے یہی یہ بات تو میں نے اسی شخص کو بتائی تھی کوئی باتیں آپ سے اس کے بارے میں ہوئے آپ ایک سٹار ہو آپ سٹار ہو آپ کے اندر جو qualities ہیں آپ کے اندر جو positivity ہے آپ کے اندر جو اچھائی ہے اس سے یہ لوگ جلتے ہیں آپ کے بارے میں آپ کے لائف میں جو ایک balance ہے اس سے یہ جلتے ہیں آپ کے بارے میں جو چیزیں ہیں بھلے یا کیا اگر آپ تھوڑی ہوں لیکن آپ نے خود سے اپنی محنت سے بنائی کسی کا حق نہیں مارا اس سے بھی یہ لوگ جلتے ہیں کیسے آپ نے یہ سب چیزیں کر لیا کیوں آپ اس طرح کے ہو اس لئے آپ کی defaming کرتے ہیں آپ کی برائیاں کرتے ہیں آپ کے بارے میں بچنگ کرتے ہیں اور آپ کی ہر ایک چیز کو notice کر کے باہر جا کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنے مند سے توڑ مٹ کر کے positive نہیں negative negative باتیں آپ کے بارے میں زیادہ کرتے ہیں اور پرانی کوئی چیزیں آپ کی کبھی آپ نے کوئی چیز اگر گلتی سے بھی بول دیا تو آفت ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آپ کی چیزیں آپ سے آپ کی dressing سپوز آپ کی dress ان کو پسند آگئی آپ سے لے لیں گے اور دوسروں کو دکھائیں گے دیکھو کتنی مہنگی dress یہ پہن لیتے ہیں اس طرح کا یہ example میں آپ کو دے رہے ہیں آپ نے ان سے کبھی کوئی چیز بول دی کو ڈی فیم کریں گے کہ ان کے پاس اتنا ہوتے ہوئے بھی مجھ سے ایک چھوٹی سی چیز میں نے لے لی تو یہ مجھ سے واپس مانگ رہے ہیں یہ آپ کو ہمیشہ کبھی آپ کی انتی دیکھنا نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بیسا آکھیوں پہ رہو آپ ہمیشہ گریب بن کے رہو آپ گریب ہو جاؤ آپ اکیلے پڑ جاؤ آپ کو کوئی نہ پوچھے سب انہی کو پوچھیں آپ کی نکل کرتے ہیں آپ کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں نہیں بن پاتے تو آپ کو ڈی فیم کرتے ہیں آپ کے بارے میں ہمیشہ آپ کا جو اچھائی ہے آپ کو پیچھے سے کٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہอگے کہ آپ کے ہاتھ میں ستہ آ جائے آپ انتی کر جاؤ آپ کے ہاتھ میں کسی طرح کی ستہ آ جائے تو یہ آپ کو پیچھے سے ڈی فیمنگ کرتے ہیں آپ کو پیچھے سے کاٹتے ہیں آپ کو آپ کے بارے میں بچنگ کرنا ہی ان کا مین ایم ہے آپ کو نیچہ دکھانا آپ کی ہمیشہ برائی کرنا اور آپ کو ہمیشہ بھیک مانتے ہوئے دیکھنا جتنا آپ کا برہ ہو سکے تب ہی ان کو دل کو سکون ملے گا آپ کو گائیڈنس آ رہا ہے کہ آپ اپنا کراؤن چکرہ کھول کے رکھیں اپنا دماغ کھول کے رکھیں اور ایسے نیگٹیو لوگوں سے سیون نمبر کی انہیجی آپ کو بہت جادہ آ رہی ہے آپ کے پاس ابنڈنس آنے والا ہے آپ کے پاس پروسپریٹی سکسس ویلس لگزری سب کچھ آنے والا ہے سب کچھ آپ کے پاس اچھا ہوگا لیکن ایسے نیگٹیو لوگوں کو اگر آپ پہچان گئے ہیں اور ان سے دور ہیں تو دور ہی رہیے اور نہیں پہچانے ہیں تو اس ریڈنگ کو دیکھنے کے بعد جس کا بھی شخص کا آپ کے مند میں وچار آ رہا ہے جس کا بھی چہرہ آ رہا ہے لیڈی وہ فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے فیمیل انہیجی زیادہ ہو رہی ہے تھرٹی فائیب سے تھرٹی سے فورٹی ایٹ کے بیچ میں زیادہ آ رہی ہے انہیجی مجھے نام میں نے آپ کو بتائی دیا ہے نام کی انیشیلز اور یہ خود بہت زیادہ پرکوشنز لے کے چلتی ہے دوسرے کا نہیں کھاتی دوسرے کے ہاتھ کا بہت جو سپیل ورکس آپ کے لئے اڑاتی ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی تانترک کے پاس بھی جا کر سپیل ورکس آپ کے اوپر کراتی ہے تاکہ آپ کی جیلسی کے قارن تاکہ آپ کی ابنڈنس رکھے ایسی بھی مجھے قائدنس ماں کی طرف سے آ رہی ہے تو ایسے میل فی میل آپ کے جیون میں ہوں تو ان سے بچ کے رہی ہے یہی لوگ ہیں جو آپ کو ڈی فیم کر رہے ہیں آپ کے بارے میں پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں آپ کے بارے میں گلت سلط باتیں اڑا رہے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا جائم آتا دی